بکس آن لائن میں خوش آمدین سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے چینل کے لیٹس نوٹفکیشنز کو آن کیجئے سیٹھ جمنا داس کے یتیم خانے میں اہلی دن گزارتا جس کا نام کالج رکھ دیا گیا تھا وہ شام کے وقت کالج سے سائیکل پر پاؤں مارتا ہوا گھر پہنچتا رفیق اور یوسف کے ہمراہ بزاروں کے چکر کاٹتا اور رات کو گھر آ کر پڑا رہتا اب وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ دنیا صرف جونک اور جسم کے اجتماع کا نام نہ تھا وہاں جونکوں اور جسموں کے علاوہ اور بھی کچھ تھا بے نام سا کچھ جسم پاکیزگی کی جھلک تھی مثلا رفیق اور یوسف مثلا سامنے چوبارے میں دو بلوریں پاؤں چست پجاما یا وہ سیاہ آنکھ جو کبھی کبھار ان جنگلوں میں سے تلو ہوتی تھی جس کا مقصد نہ دیکھنا تھا نہ دکھانا جسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ حسین ہے کہہ فاور ہے اور چھلکتی ہے اہلی اسے دیکھتا تھا یہ جتائے بغیر دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کے بغیر اسے دیکھتا تھا اور پھر اس مسترب سے بچنے کے لیے جو اسے دیکھنے سے اہلی پر تاری ہو جاتا وہ رفیق اور یوسف کو دوانا بار کلاش کرتا تھا رفیق اور یوسف کے آنے سے اسے ایک نقصان بھی ہوا انہوں نے انجانے میں اہلی کا علی حیمد کے گھر سے رہا سہا تعلق بھی توڑ دیا شام کو کھانے کے بعد وہ چھپکے سے اہلی سے کہتے اہلی چلو ذرا گھومیں پہلی مرتبہ جب انہوں نے اہلی کو گھومنے کی دعوت دی تھی تو اس کا جی چاہتا تھا کہ انکار کر دے لیکن اپنی طبیعت کے خلاف ان کے ساتھ چل پڑا تھا گھومنے پھرنے کے بعد جب وہ بڑے ڈاکھانے کی طرف سے مرے تو وہ سوچنے لگا کہ ادھر جانے کا مطلب وہ تو گھومنے پھرنے کی جگانہ تھی وہاں تو وہ بزار تھا جہاں لوگ دیکھے جانا پسان نہیں کرتے وہ ایک دودھ کی دکان پر رک گئے دودھ پیو گے اہلی رفیق نے پوچھا نہیں اہلی نے نفی میں سر ہلا دیا اچھا بھئی رفیق بولا پیو یا نہ پیو گھر جا کر بتانا نہیں اور بتا بھی دوگے تو کیا ہے یوسف اپنے سپایانہ انداز میں چلایا میرا تو بھوک کے مارے دم نکلا جا رہا ہے ڈانلا میاں آدھ سیر دودھ میں دو بن اور وہ دونوں اپنے اپنے پیالے لے کے بیٹھ گئے کچھ در تک وہ چپچا بیٹھے رہے پھر رفیق نے یوسف کو اشارہ کیا توبہ ہے یوسف چلایا شمیم کے ہاتھ کی پکیوی روٹی کیسے کھا لیتے ہو تمہلی اسی ہاتھ سے بچوں کو پونچتی ہے اور اسی ہاتھ سے آٹے کا پیڑا اٹھا لیتی ہے رفیق نے آب بھری اب کیا دودھ بھی حرام کرو گے تم یوسف چلایا اس کے بعد اہلی کے لیے بھی شمیم کے ہاتھ کا پکاوا کھانا مشکل ہو گیا اور وہ تینوں جھوٹ مر گھومنے پھرنے کا بہانہ کر کے رات کے اندھیرے میں پیلوان کی دکان پر جا کر دودھ بن کھاتے اس وقت اہلی کے کان ملحق بزار پر لگے رہتے جہاں سے سارنگی کے سر گونچتے اور تبلے کی تھاپ کے ساتھ ساتھ اہلی کا دل دھک دھک کرتا اور وہ حسرت سے ان چوباروں کی طرف دیکھتا جہاں جانا اس کے لیے ممنوع تھا اور جہاں جانے کی تمنہ روز باروز اس کے دل میں بڑھتی جا رہی تھی سسٹر سارا رفیق اور یوسف کی ٹریننگ کلاس میں چار ایک عیسائی لڑکے بھی تھے جن سے ان کی راہ و رسم تھی خصوصاً وکٹر اور جان سے تو ان کی دوستی کی زیادہ تر وجہ یہ تھی کہ وہ دولت پور کی عیسائی لڑکیوں کی باتیں کیا کرتے تھے اور رفیق لڑکیوں کی باتوں میں دلچسپی لیتا تھا شاید اسی وجہ سے وہ انہیں اکثر دودھ پلانے کے لیے پہلوان کی دکان پر لے جایا کرتے تھے وکٹر اور جان ہاتے ہی رومانس کی بات شیئر دیتے ان کے نزدیک زندگی کا مقصد صرف رومانس تھا اور انہیں اس لئے پیدا کیا گیا تھا کہ وہ روئے زمین پر رومانس کا سلسلہ ختم نہ ہونے دیں وکٹر مس بھاگو اور مس پھتو کا دیوانہ تھا جان کو مس رجی مس چاند اور مس بالو کی لگن تھی اور وہ دونوں اس بات کے خواہش مند تھے کہ ہر جان پہچان والے کو عیسائی آہاتے میں لے جا کر اسے اپنی محبوبائیں دکھائیں بلکہ ان کو انٹروڈیوز کرائیں دو ایک مرتبہ رفیق یوسف اور اہلی بھی عیسائی آہاتے میں گئے تھے انہوں نے مس چاند بالو اور بھاگو کو دور سے دیکھا تھا اور مس پھتو سے ان کا تعریف بھی کرایا گیا تھا اہلی کو عیسائی آہاتے میں جا کر بے حد میوسی ہوئی تھی وہ سمجھتا تھا کہ یہ مسیں اگر میموں کسی نہیں تو ان کے لگ بھگ ضرور ہوں گی لیکن رنگ کالا تھا اور نقش بے حد بھدے تھے شاید وہیں تفصیلات کو نظر انداز کر دیتا لیکن ان کی آوازیں بے حد کرخت اور حرکات بھونڈی تھی عیسائی آہاتے کو دیکھ کر اہلی کو جان اور وکٹر کی باتوں میں قطعی طور پر دلچسپی نہ رہی بلکہ اسے یوسف اور رفیق پر غصہ آنے لگا ایک روز وکٹر اور جان بھاگے بھاگے ان کے پاس ہے آتے ہی انہوں نے ایک شور برپا کر دیا حد ہو گئی یار وکٹر چلایا اتنی ونڈرفل گرل آج تک دیکھنے میں نہیں آئی جان بولا بلکل میڈونا کا فیس ہے وکٹر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر آہ بھری اور پھر کس طرح آنکھیں اٹھا کر دیکھتی ہے ہرنی سے آنکھیں ہیں بے وچینگ آئیز جان نے کہا لیکن نہ جانے کس ظالم نے ستباہ کر دیا اسے بچہ ہو گیا یعنی پروف مل گیا اور اسے رہبہ بننا پڑا وکٹر نے آہ بھری اگر وہ رہب خانے میں نہ ہوتی تو وہ دونوں اس نئی رہبہ کیتھی کے لیے پاگل ہو رہے تھے کہ یہ ایک دن تک وہ کیتھی کے سوا کوئی تذکرہ نہ کر سکے رفیق اور یوسف کا اشتیاق بڑھتا گیا حتیٰ کہ یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ خود کیتھی کا تذکرہ چھیڑ دیتے نہ جانے کیتھی کیسی ہوگی اہلی سوچتا ہے اسے یقین نہ آتا تھا کہ وہ اتنی ہی خوبصورت ہوگی بہرحال اہلی ان کی باتیں سنا کرتا تھا صاف کہہ دیا یار ہمیں بھی دکھاؤ اہلی کے اس بات پر بہت غصہ آیا بڑا عاشق مزاج تو دیکھو دیکھ لیں گے کیا حرج ہے یوسف بولا لیکن کیا فائدہ وکٹر چلایا خالی دیکھنے سے کیا فائدہ وہ تو ایک ایتریل چیز ہے ایتریل جان آہیں بھرتا کیا واقعی رفیق اور یوسف حیرانی سے پوچھتے وہ تو جیسے میڈونہ کی جیتی جاگتی مورت ہے وکٹر چلاتا ہائے میں کیا کروں جان آہ بھرتا وہ تو کسی کی طرف دیکھتی نہیں مسکاتی نہیں بات نہیں کرتی بیچاری بڑی دکھی ہے آنکھیں آنسوں سے بھری رہتی ہیں جی چاہتا ہے جس نے کیتھی کو خراب کیا ہے اسے جان سے مار دوں وکٹر گھونسا چلاتا بیچاری کو بچہ ہو گیا اس لئے رہبہ بننا پڑا مرنہ رہب خانے میں نہ ہوتی تو ہم اس سے ملا کرتے بس پروف دے دیا مرنہ پھر ایک روز جان اور وکٹر کے سوار پر رفیق یوسف اور ایلی کیتھی کو دیکھنے کے لئے گرجہ گھر گئے اس روز رفیق کی آنکھوں میں گلابی بوندن آر رہی تھی یوسف کچھ زیادہ ہی کلانچیں بھر رہا تھا اور ایلی کے دل میں کچھ کچھ ہو رہا تھا گرجے میں حجوم تھا عیسائی آہاتے کے نوجوان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر رہب خانے کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے عیسائی لڑکیاں ناک بھون چڑھا رہی تھی بڑا پادری درد دیزدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا دفتہ رہب خانے کا دروازہ کھلا مجموع پر سکوت تاری ہو گیا سات رہب لڑکیاں نگاہیں چھکائیں گرجے میں داخل ہوئیں وہ ہے وہ جان نے دبی عواز میں کہا جوانوں کی بھوکی نگاہیں آخری لڑکی پر مرکوز ہو گئیں اس کے نقوش ستواں تھے چہرہ ستا ہوا تھا ہونٹوں سے اداسی ٹپک رہی تھی شانے چھکے ہوئے تھے ساتھ لٹکا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی ہائے دفتہ نفیق کی چیخ سے نکل گئی اور وہ حسبے دستور سی سی کرنے لگا جیسے کس کی عادت تھی ایلی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا ادھر سے یوسف زیرے لب چلایا وہی تو ہے یہ سارا سارا ایلی ایلی نے غور سے کیتھی کی طرف دیکھا سارا کی آنکھوں سے دوانسو گانوں پر ڈھلک آئے پھر اس نے سر جھکا لیا سسٹر نے آ کر اسے تھام لیا اندھا کون پھر گرمی کی تحتیرات کے وجہ سے کالیج بند ہو گیا یوسف اور رفیق کی ٹریننگ بھی ختم ہو چکی تھی علی احمد سے اجازت لے کر اہلی رفیق اور یوسف کے ساتھ علی پورا آ گیا گرمیوں کی چھٹیوں میں محلے کی زندگی میں ایک عجیب و غریب گہمہ گہمی پیدا ہو جاتی تھی محلے کے ملازم پیشہ لوگ انہی دنوں چھٹی لے کر آیا کرتے تھے تاکہ محلے والوں سے میل ملاب قائم رہے اگر وہ خود چھٹی پر نہ آ سکتے تو وہ دو ایک ماہ کے لیے بچوں کو ضرور علی پور بھیج دیتے اتنی دیر باہر رہنے کے بعد عورتیں نرالی سجدھچ کے ساتھ علی پور میں داخل ہوتی اور اپنے نئے حاصل کردہ فیشن اور خیالات کو ایک شان سے محلے کے عوام کے سامنے پیش کرتی اپنی عظمت کا روپ ڈالنے کی کوشش کرتی نہ بہن بچے کو ڈرائن ہی کرتے اس طرح بچے کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے ہاں میں تو پیٹ لیتی ہوں اپنی سیدی کو لیکن ڈرانا دوسری بولتی نہ بہن یہ چمکدار سانٹل نہ چلے گی اس شلوار کے ساتھ اب تو بہن چمکدار چیز کوئی بھی بسان نہیں کرتا میں نے جب ہی تو بوسکی کی کمیزیں سلوالی ہیں جوان لڑکیاں کھڑکیوں میں کھڑی ہو کر محلے کی کھڑکیوں کے سامنے اپنے لباس کی نمائشیں کرتی لڑکیاں اپنے دوستوں سے مل کر نئی سیکھی ہوئی باتوں کا ریکارڈ چلاتے محلے کے بوڑے ان کی باتیں سن کر مسکراتے جیسے پاگر خانے سے چھوٹ کر آئے ہوں پھر وہ کھنکھارتے اور زیرے لبلہ ہول پڑھتے ہوئے مسجد پر رخ کرتے بوڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اردگر دیکھتی اور پھر توبہ ہے کیا زمانہ آیا ہے کہتی ہوئی اپنے اپنے کام میں لگ جاتی محلے کی جوان لڑکیاں حسرت بھری نگاہوں سے ان نو ماردوں کی طرف دیکھتی ان کا جی چاہتا کہ باتیں کرتی رہیں اور وہ سنتی رہیں ان کی آنکھوں میں گویاں شوک کے دیئے روشن ہو جاتے اس لحاظ سے محلہ ہر سال موسم گرمہ میں کینچلی بدلہ کرتا تھا جس طرح خضا میں درخت پرانے پتے گرا دیتے ہیں اور نیا سبز جامعہ اوڑ لیتے ہیں اس کے باوجود آسوی محلے کی زندگی بنیادی طور پر ویسے ہی اپنی صدیوں پرانے محور پر گھومتی رہتی محلے میں تبدیلی آتی تو تھی لیکن کچھ اچال سے کسی کیڑے کے لینگنے کے مترادف تھی در حقیقت اپنی مقصود کوہنا کا جرفتاری کی وجہ سے وہ محلہ لوگوں کو پیارا تھا چونکہ وہاں جا کر وہ اپنی عظمت جدا سکتے تھے نئے حاصل شدہ خیالات سے محلے والوں کو مستفید کرنے کے عمل میں یہ خوشفہمی دل میں رچا سکتے تھے کہ وہ نئے خیالات سے کما حقا واقف ہیں در حقیقت آسفی محلہ وہ اندھا گوان تھا جہاں کوئی سمندری مینڈک داخل نہ ہوا تھا جہاں جوہر کے مینڈک پھودکتے تھے اور وہ کبھی اس قدر نہ پھولے تھے کہ اپنے آپ میں سماں نہ سکیں سٹیشن کے قریب انہیں رضا مل گیا بھئی بھا وہ چلایا آگے جناب بھئی کیوں نہ آتے اب بھی نہ آتے تو کب آتے سابن آیا اور مینڈک نہ ٹرائیں یہ کہہ کر وہ اہلی سے بات کیے بغیر لاتھی گھوماتا وہ کچھائری کی طرف چل پڑا ابھی آتا ہوں ذرا کچھائری جانا ہے مکھٹ کھٹ کے چلتے ہوئے چلایا ہوگی ملاقات دکان پر برساتی نہ لے کے پول پر انہیں چچا اماد ملے ہم انہوں نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا آگے یہ بھجن مونگلی چلو یہ بھی اچھا ہی ہوا کب سے مندر میں گھنٹیاں بج رہی تھیں یہ کہہ کر زیر اللہ بلاہول پڑھتے ہوئے وہ سٹیشن کی طرف چل دئیے اس اللہ لوگ کو مندر کی گھنٹیوں کی کیا سجی اہلی نے رفیق سے کہا بس جو موہ میں آیا چلا دیا یوسف نے بے پروائی سے کہا کوئی بات ضرور ہے رفیق اپنے بھیگے بھیگے انداز میں بولا چراہے کے قریب چچی اما کو دیکھ کر اہلی نے جھک کر سلام کیا جیتے رہو وہ بولی چھٹی پر آئے ہونا اچھا ہے اچھا کیا دیکھ لو تم بھی رونک چار دن کے لئے دن ہے تمہارے چچی اما کی بات سن کر ان کا ماتھا ٹھنکا ضرور کوئی بات ہے نہ جانے کیا ہے مگر ہے ضرور جب بھی تو وہ سب اشارتن انہیں سمجھا رہے تھے کچھ رفیق بھی گھبرا گیا لیکن یوسف کہہ کے ہمار کر ہمستہ رہا ارے یار خام خواہ ڈرتے ہو دیوری میں ارجمندے سے پکڑ لیا ارے تم ہو ایلی تم ارے لٹ گئے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے پھر اس نے رفیق اور یوسف کو دیکھا اور دفتن پہلو بدلا پہلو بدلنے میں ارجمند کو کمال حاصل تھا اسلام علیکم بھائی صاحب مزاج اچھے ہیں صاحب اپنا حال تو تباہ ہو رہا ہے اس ایلی کے بغیر کمبخت مو موڑتا ہے تو پھر ادھر دیکھنے کا نام ہی نہیں لیتا اور فرمائیے آپ تو خیریت سے ہیں نا رفیق نسکرا کر آگے کو چل دیا تو ارجمند نے ایلی کو رکھنے کا اشارہ کیا ابے ٹھہر بے ہم سے ملے بغیر دادی اماں کی جھولی میں کیسے جا سکے گا تو وہ اور وہ رفیق اور یوسف کے جانے کے بعد ارجمند نے اپنے سینے پر دو ہتر مارنے شروع کر دیے تباہی بربادی تباہی بربادی ارے یار وہ سارا اینٹ البحر کا دفتر بے مینی ہو کر لہ گیا وہ انکرہ انڈی خاک میں مل گیا اور یہ پریم ٹونا اور پریم پھریرا اس نے اپنی پانسٹی اور لشمی رمال کے طرف اشارہ کر کے کھا سب فیل وہ تو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتی نہ جانے وہ ناگ کس بین پر مست ہوگا ارے ارے کوئی ناگ سا ناگ ہے اوف 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 کی پھبن ہے کیا دم خم ہے کیا تم تراک ہے ایک نگاہ دیکھ لے تو دن بھر سرور نہیں جاتا اور سامرا رنگ جیسی گوکل کا کنہیہ ہو اب بولو وہاں اس خاکسار کی بانسری کیا کر سکتی ہے بیچاری آخر بات بھی کرو گے ہیلی نے جل کر پوچھا لو بھئی ارجمن نے سار پیٹ لیا اور یہ کیا بکواس کر رہا ہوں میاں دیکھو گے تو خوش اڑ جائیں گے وہ چیز ہے جو دیکھے بنا تصور میں نہیں لائے جا سکتی اللہ اللہ کیا چیز ہے خدا کی قسم لو کر لو جو کرنا ہے ہائے ہائے زیا کو آتے ہوئے دیکھ کر ارجمن ایک ساتھ کے لئے خاموش ہو گیا لو بھئی وہ ذریعہ بولا آ گئی تھنڈا لائن نہازہ اپنی گاڑی روک گئی اب ان کی تو مین لائن ہے بھئی سیدھے روٹ پر چلنا جانتے ہیں ہم ہمیں تو ہوروں سے واسطہ ہے غلمانوں کی بات تھنڈا لائن سے بوچھو زیا صاحب حسبے ممول آنکھوں میں مسکرانے لگا ان کی پانچوں گھی میں ہیں آج کل ارجمن بولا اور ہمارا سار کڑھائی میں ہے کیوں بھئی یہ ٹھیک کہتا ہے ارجمن اعلی نے بات سمجھے بغیر زیا سے پوچھا بکتا ہے زیا ہنسا وہ تو میرا بھائی بن گیا ہے ایمان سے اور پھر چوگان کی طرف چل پڑا ہے ارجمن نے چھاتی پر ہاتھ مارا وہ ہماری بہن ہی بن جاتی وہ زیا کی طرف دیکھ کر چلایا پھر اعلی سے مخاطب ہو کر بولا اچھا بیٹا تو جاؤ دادی امہ کے چرنچ ہواؤ خاک سار کچھی حویلی کی لالٹین کے نیچے ڈیوٹی دے رہا ہوگا دادی امہ کے بنے ہوئے لڑو کھانے نہ بیٹھ جانا منہ خاک سار کی آ پڑے گی تم پر اعلی کی سمجھ منا رہا تھا کہ آخر وہ کون تھی اور وہ کون تھا اور محلے والوں کے عسان کیوں خطا ہو رہے تھے ارجمند اور زیا کی طور بات تھی مگر چچی امہ اور چچا اماد ظاہر تھا کہ چچا اماد بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تھے ایسا کون تھا وہ چگان میں پہنچ کر اس نے ڈرتے ہوئے چاروں طرف دیکھا مگر محلے والیوں کے سوا وہاں کوئی نہ تھا اور محلے والیاں حسب دستوری سے دعائیں دے رہی تھی اللہ بڑا مرتبہ نصیب کرے کون آیا ہے چاچی اے ہے اپنا ایلی آیا ہے جیتا رہے بی بی ماں کے کلجے کی ٹھنڈک ہے دیوڑی میں جا کر وہ ڈر گیا اس کے سامنے نظیرہ کھڑی مسکرا رہی تھی تم آگے اب چلے نہ جانا ہائے کون ہے دادی اماں چل لائی دیکھ تو سیڑھیوں میں لڑکی جیسے کسی کی پٹائی ہو رہی ہو ہائے ایلی تو ہے تو نے تو مجھے ڈرا ہی دیا کیا ایسے چڑھا کرتے ہیں سیڑھیوں کب آیا تو راضی تو رہا نا علی احمد کیسا ہے بچے کیسے ہیں وہ خود نہیں آیا چھوٹیاں کب ہوں گی اسے سیدہ اسی طرح گھٹنوں میں سر دیئے دادی اماں کے پاس بیٹھی تھی اماں سے ملا تو دادی اماں نے کہا وہ ادھر ہی رہتی ہے فرحد کے پاس اچھا مل لے جو جا ذرا بیٹھ تو اب تو اتنا بڑا ہو گیا ہے تو موپر داڑی نکل رہی ہے دادی اماں نے حیرانے سے اس کا جائزہ لیا بول کیا کھائے گا تیرے لئے بہت کچھ رکھا ہوا ہے میں نے اے حمیدہ رشیدہ لڑکیوں تم کیا دیکھ رہی ہو جاؤ اپنا کام کرو میں ان دو لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی جو دفاظے میں کھڑی بور سے علی کی طرف دیکھ رہی تھی رشیدہ اور حمیدہ سیدہ کی بہن نیاز کی بیٹیاں تھی ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی اور اب وہ دونوں دادی اماں کے پاس بیٹھ گئی تھی جا رشیدہ جا کر وہ کمرہ ساف کر دے حمیدہ تجھے تو بہت کام ہے ابھی بہتر مانجنے ہیں اچھا علی دادی اماں بولی علی احمیل نے میرا خرچ نہ بھیجا کیسے خود خیال نہیں آتا اے ہے میں کیوں یاد کر رہا ہوں خدا نہ کرے مجھے کوئی بیعتباری ہے علی نے بڑھ کر دادی اماں کو گود میں لے لیا اے ہے چھوڑو وہ چلائی جیسے کوئی دس سال کی بچی ہو تو تو میری ہڈنگاں توڑ دے گا توبہ ہے دیکھتے دیکھتے کتنے بڑے ہو جاتے ہیں یہ ہاتھوں کے جنہیں اچھا تو کوئی اور بات سنا وہاں کیسے رہتا ہے تو وہ بولے جا رہی تھی اور علی سوچ رہا تھا کتنی بیاری ہے دادی اماں اس کے پاس آ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے بچہ گھونسلے میں آ گیا ہو دادی اماں کے پاس جا کر وہ بھول جاتا کہ ارجمند کچھی حویلی میں اس کا انتظار کر رہا ہے اور وہ کون تھا جسے زیانے بھائی بنا لیا ہے وہ ساوری کون ہے جو کسی بین پر مست نہیں ہوتی بیگم نہ جانے وہ کب تک دادی اماں کی ہڈیوں سے چمٹ کر بیٹھا رہا حتیٰ کہ حاجرہ آ گئی ایلی آیا ہے حاجرہ کی بچیں کھنی ہوئی تھی ایلی آ فرد تیرا انتظار کر رہی ہے جا ملنا دادی اماں بولی اور وہ اٹھ کر اماں کے ساتھ فرد کی طرف چل پڑا ابھی وہ فرد سے بات کرنے ہی لگا تھا کہ اوپر کی سیڈیوں میں شور ہوا سنا ہے ایلی آیا ہے شہزاد کی آواز دور سے گونجی شہزاد کی آواز کی سرطال ہی نرالی تھی اس کا ہر انداز محلے والیوں سے مختلف تھا ایلی نے شوق سے سیڈیوں کی طرف دیکھا سامنے شہزاد کھڑی مسکرا رہی تھی موہیاں کٹھری کے پٹھ پورے طور پر کھل چکے تھے شہزاد کی ہر بات میں عورت اور لڑکی کی عجیب و غریب امیزش تھی ایسی امیزش جو محلے کی کسی عورت یا لڑکی میں نہ تھی شہزاد میں بچپن کی ایک ایسی جھلک تھی جو دوسروں کو کھیلنے پر اکساتی تھی ایلی نے شہزاد کو دیکھ کر سر جکا لیا جی ہاں وہ بولا شہزاد کے روبروز کے جسم و روح کا روان روان جی ہاں کہہ کر سر جکا لیا کرتا تھا وہ بلاتے ہیں تم کو چائے پر شہزاد مسکرائی چلو میرے ساتھ اور ایلی چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا تم آگے شریف اسے دیکھ کر مسکرائی اس کی آنکھیں اسی طرح چھک پر لگی ہوئی تھیں البتہ ہونٹوں پر ہلکا سا تبس سن تھا ایلی کی نگاہ میں شریف کس قدر خوش نصیب تھا جسے شہزاد نے اپنایا تھا جس کی زندگی شہزاد کی روشنی سے منور تھی لیکن بظاہر شریف پر اس کا کوئی اثر نہ تھا وہ اب بھی انور کے خیال میں ویسے ہی مس رہتا تھا کتنا وفاشوار سچا عاشق ہے اس کی محبت کو کوئی چیز متزلزل نہیں کر سکتی جس کی زندگی میں شہزاد سی مونگیاں گھٹھری کھل کر بھی کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکی تم کیسے ہو ایلی ایک بابکار حسین عورت اس کے روپ دعا کھڑی ہوئی ایلی سے دیکھ کر گھبرا گیا سلام کہتا ہوں وہ کھڑا ہو گیا یہ ایلی ہے امہ شہزاد نے اس عورت سے کہا مجھے یاد ہے وہ بولی برات کے دن اندر آیا تھا وہی تو ہے ایلی نے اس کی طرف ڈٹے ہوئے دیکھا انچا لمبا کا فربہ جسم اور پروکار چہرہ اس کے خدوخال میں حسن وقار کی عجیب امیزش تھی آنکھوں میں حکومت کی چمک تھی آواز میں دب دبا تھا اس کی انگلیوں میں عجیب قسم کی انگوٹھیاں تھی جن میں نک کلی کی طرح ابرے ہوئے تھے بیٹھ جاؤ اس نے گویا ایلی کو ڈانٹا سنا تیرے باپ کا کیا حال ہے اب تو کشمیر کے سیب سے بھار گیا ہوگا اس کا دل کوئی نئے نویلی چڑھی ہے نگاہ میں جی جی ایلی بن سوچے سمجھے کہے جا رہا تھا لیکن اس نے جی چاہتا تھا وہ اس کے روپ روپ بیٹھا رہے اور کنکھیںوں سے اس کی طرف دیکھتا رہے اس وقت وہ شہزاد کو بھی بھول چکا تھا اور شریف تو بالکل ہی ذہن سے اتر چکا تھا اور پھر ملحقہ کمرے سے کسی نے آواز دی اور بیگم بولی پھر بیٹھوں گی کسی وقت تیرے پاس یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور تلسم ٹوٹ گیا ملحقہ کمرے سے شہزاد کسی کئی ایک آوازیں سنائے دے رہی تھی ملحقہ کمرے سے شہزاد کسی کئی ایک آوازیں سنائے دے رہی تھی اور وہ محسوس کر رہا تھا جیسے چمن میں بہار آگئی ہو لیکن وہ چمن ایلی کے لئے ممنوع تھا ممنوع نہ بھی ہوتا تو بھی اس کی جرت نہ ہوتی کہ وہاں جا کر دیکھتا کہ وہ آوازیں کن کی تھی جرت ہوتی بھی کیسے اس میں کوئی خوبی بھی تو نہ تھی چہرہ کارٹون سا تھا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دیتا تھا رنگ کالا تھا کوئی بھی تو ایسی خصوصیت نہ تھی جس کے بل بوتے پر وہ اپنے آپ کو درخور اتنا سمجھتا امید رچاتا اور جرت کو کام ملاتا سم نے شریف لیٹا ہوا نہ جانے کیا کہہ رہا تھا وہ اپنے ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا نگاہیں ماضی کی طرف دیکھ رہی تھی اسے یہ احساس نہ تھا کہ ایلی دنیا میں کھویا ہوا ہے اور اس کی بات نہیں سن رہا اس سے اس سے ہر غز غرض نہ تھی کہ کوئی اس کی بات سنے اسے تو کہنے سے غرض تھی اور بات کہنے کے لیے اس نے ایلی کو چن لیا تھا اور ایلی سننے کا انداز قائم کیے کچھ سوچ رہا تھا اسے خود بھی ملوم نہ تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے کیا محسوس کر رہا ہے اپنے محسوسات کو اپنا کے شاید اسے ندامت ہوتی اس لئے اس نے اپنے محسوسات کو واضح طور پر کبھی نہ اپنایا تھا اور قریب ہی کسی چمن میں رنگین چڑھگاں چہہک رہی تھی دور کچھی حویلی کی لال ٹین کے نیچے اینکرا انڈی کا شدائی پریم سندیز تھم میں اس کا انتظار کہنا تھا کار اور خاک سار اگلے روح صبح سویرے ہی ارجمند آ گیا اور یزید کے چیلے مواتے ہی چلایا کل سارا دن مجھے کچھی حویلی کے سہرہ میں پیاسا مارا اور خود گوکل کے بن میں سامری سے رنگ پچکاری کھیلنے میں مصروف رہا تف ہے تیری دوستی پر جب ایلی نے سامری کے متعلق اپنی لائلمی کا اظہار کیا تو ارجمند کہکہ مار کر ہنس پڑا ہمیں بناتا ہے یار ہمیں جنہوں نے پریم دوئیہ پر بالپن ہی میں ابور حاصل کر دیا تھا آپ ان وہ ہیں جنہوں نے پانی پت کی ڈسپنسری کی میزوں پر پریکٹیکل ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے کہو تو سند دکھا دیں سند یافتہ لوگوں کو چھٹکیوں میں اڑانا آسان نہیں اچھا تو بیٹا کل کی رپورٹ دو کون سے مراحل تیہ کر لیے اور کون کون سے باقی ہیں لیکن یار کیا رنگ ہے کیا انداز پایا ہے اور پھر ماشاءاللہ حساس اور سمجھدار ہلکی سی جنبش بھی نوٹ کیے بغیر نہیں رہتی رمال کی ہلکی سی جنبش کیوں مطلب خاک سار ابھی حاضر ہوا فوراں بات پا لی لیکن کیا مجال کے چتون سے ظاہر ہو صرف ایک لطیف مسکراہت اور پھر فوراں جتا بھی دیا ہم سمجھ گئے خاک سار ہو آئے اجازت ہے جب تک ہمیں چوگان سے کوئی دلچسپی نہیں اور پھر چوگان سے کوئی دلچسپی نہیں اور پھر چوگان سے مو موڑ کر کھڑے ہو گئے اور جب تک خاک سار واپس نہ آیا ویسے ہی کھڑے رہے واہ واہ کیا زہانت ہے جتنی بڑی بے پرواہ ہے اتنی ہی چھوٹی حساس ہے واہ واہ اپنا اینکرہ انڈی وہ چلا ہے کہ بس کیا بتاؤں وہ روک گیا لیکن سب بیکار ہے اس نے پینترہ بدرا سب بیکار اینکرہ انڈی کا ہوش بھی رہا ہو کس کافر کو ہوش رہے گا میاں کب تک مچھلی کانٹے پر لگی تڑکتی رہے اب تو وقت ہے کہ سرکار دوری کھینچیں اور خاک سار کے لیے یہ رنگ محل ممنوع ہوا مہاں جائے تو کس بہانے جائے اسی فکر میں تھا خاک سار کہ اللہ نے رحمت کا فرشتہ بھیج دیا یعنی تم آگے اور تم یہاں پہنچتے ہی یزید بن کر رہ گے ہائے ہائے سامرے کنہیہ ہا 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 دفتن ارجمنت چیخ کر بولا ہم اپنی رام کہانی میں لگے ہیں اور وہ دیکھو وہ اس کھڑکی میں ارے اندھے وہ والی جو اندھیری دیوری کے اوپر کھلتی ہے نہ جانے سامرے کنہیہ کب سے اپنی گوپیوں کے انتظار میں کھڑے ہیں اللہ ٹھہر تو اتنا بے صبر کیوں ہوا جا رہا ہے مجھے پرنام تو کر دینے دے اور وہ درشن کے بند ترس گئی اکھیاں گنگناتے اور رمال ہلانے لگا کھڑکی میں ایک اونچی لمبی لڑکی ہلکی لمبی لمبی پلکوں سے زیادہ خوابیدہ آنکھوں کو ڈھام پہ کھڑی تھی جس کے نکوش ستواں تھے چہرے پر انوکھی سی ریشمی ملائمت کا شفاف سا نکاب پڑا تھا جیسے کوئی سنڈریلا ہاتھ میں شیشے کا سلیپر لیے حیران کھڑی ہو لیکن یہ ہے کون ایلی چلایا کیا واقعی؟ انجمن نے حیرانی سے ایلی کی طرف دیکھا ہم تو سمجھ رہتے کہ بنا رہا ہے ہمیں ارے بھئی یہ سب تمہاری اس مونگیاں گھٹھری سے نکلے ہوئے فتنے ہیں جب سے وہ پندورا جہاں آئی ہے رنگین مصیبتوں کا ایک صندوق کھل گیا ہے اب کردو جو کرنا ہے اور ابھی دیکھا گیا ہے ابھی تو وہ گلاب کا پھول اور رسگلہ بھی ہیں اوف وہ گلاب کی کلی جب کھلے گی تو دنیا پر رنگ کی وہ قیامت اٹھے گی کہ آنکھیں پھٹ جائیں گی چھے سال کی عمر میں یہ کیفیت ہے کہ مسکراتی ہے تو فضا میں کندیلیں روشن ہو جاتی ہیں اور وہ ان کا بھائی شوکت جیسے موم کا پتلا ہو زیادہ اسے دیکھ کے ہمیشہ کے لئے بدماشی سے توبہ کر چکا ہے اور جمیل پیڑے کھانے کے شگل کو بھول چکا ہے خیر اپنے کو تو بھٹنڈا لائن سے کوئی دلچسپی نہیں اب ان کو تو یار یہ سامرے کنہیہ لے ڈوبی اور حضور گاتے بھی ہیں بابا کیا گاتے ہیں چار ایک دن ہوئے بھجن منبلی میں براجمان ہوئے تھے وہ رنگ جمعہ کے بس کیا پوچھتے ہو محلے کے لڑکوں کے دل کانوں میں منتقل ہو گئے اور نبزوں نے وہ تال دی کہ بس اے اے وہ چھاتی پر دوہتر ماننے لگا این اس وقت سیڑھیوں سے پاؤں کی چاپ سنائی دی جیسے کوئی نیزے پر ناچ رہا ہو اور پھر چھم سے شہزاد دافی ہوئی اس کا سانس چڑھا ہوا تھا ڈپٹا کندوں پر اڑ رہا تھا موپر سرکی جھن ملا رہی تھی ایلی ایلی وہ بولی کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں چائے سامنے رکھے چلو جلدی آؤ یہ کہہ کر وہ واپس دوڑ گئی ارجمن اصن سرے نو سر پیٹن لگا ہائی اللہ چاہ کرے ہم کدھر جائیں ہمیں کوئی نہیں بلاتا چائے پر کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ میاں کون ہو سیر ہو یا پاؤ ہو اچھا بھئی جاؤ مزے اڑاؤ اب ان کا کیا ہے جیسے تیسے وقت بتا لیں گے بس یہی فرق ہے نا کہ تم سنگ ساتھی ہو اور ہم پردیسی پر یاد رکھو دوست سنگ ساتھی کو کبھی وہ رتبہ نہیں ملا جو پردیسی کو ملتا ہے آخر میں بازی پردیسی ہی کے ہاتھ میں رہتی ہے یہ کہہ کر اس نے ایک حریفانہ سلوٹ مارا اور چلا گیا اس کے بعد یہ معمول ہو گیا روز صبح سویرے چائے کے لئے شریف کی طرف سے گلابہ آتا پہلے فضاء میں گھنگرو بچتے پھر چھم سے شہزاد اتر آتی روز بٹس کے شانوں پر یوں لٹکتا جیسے کسی ہوائی ڈاکہ اشتہار ہو باہن فضاء میں لہراتی جیسے رفتار ظاہر کرنے کے لئے مصبر نے گلابی خطوط لگا دی گئے ہیں وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں مہنستی گھنٹیاں بچتی چائے پر شریف اسی طرح چھت پر نگاہیں گاڑے رہتا اور ہر دو منٹ کے بعد ایک لمبی آہ بھرتا اور پھر جوش میں دبیوہ سے کہتا کسی سے محبت کرو ایلی چاہے وہ کوئی بھی ہو بس محبت کرو دوپہر کو جمیل شوکت کو بلالاتا وہ تینوں برساتی میں بیٹھ کر گپے ہڑاتے جس کے دورال میں ایلی اس آئینے کی طرف دیکھتا رہتا جو جمیل نے ایسے زابیہ پر لگا رکھا تھا کہ نیچے سے آتا ہوا ہر شخص پہلے ہی نظر آجائے جمیل شوکت سے باتوں میں مشغول رہتا شوکت نہایت مسئومیت سے جمیل کی طرف دیکھتا اس کی سمجھ میں آتا کہ وہ روز اسے اتنی مٹھائی کیوں کھلاتا ہے اور ایلی اس آئینے پر کیوں جھکا رہتا ہے دوپہر کے وقت شہزاد کی والدہ آ جاتی جسے سب بیگم کہتے تھے اور وہ تھی بھی تو بیگم ایلی اکسر محسوس کرتا تھا کہ اس کے ساتھ پر چھوٹا سا تاج بھی ہونا چاہیے تھا جیسے بیگمات پہنتی ہیں اس کے انداز میں بلا کا روب تھا اور اس کی نگاہوں میں ایک عجیب شانے بینیازی تھی بیگم کو آسفی محلہ بلکل ناپسند تھا یہ کیا ہیں تمہارے محلے کے مکانات وہ ایلی سے کہتی اندھیرے کونے اجڑے ہوئے چوبارے جیسے گلی سڑی پیاس کے چھلکے ہوں ایک دوسرے کے اوپر دوسرا تیسرے کے اوپر توبہ ہے ہمارے یہاں تو صاف سترے کمرے ہوتے ہیں اور شہزاد کے اببہ تو ایک دن بینا ٹھہرے یہاں بڑے صفائی پسند ہیں وہ اور یہ جو تمہاری محلے والیاں پکاتی ہیں جیسے تم لوگ کھانا کہتے ہو ان کے سامنے رکھا جائے تو توفان اٹھا دیں تمہارے محلے کے مرد تو بدو ہیں بدو مردوں کسی بات نہیں ان میں کبھی ہمارے جہاں آو تو تمہیں دکھاؤں میں ایلی مسہور ہو کر بیگم کی باتیں سنتا اس وقت اس کی نگاہوں میں نور پور کا وسیع میدان پھیل جاتا اور قلعے کے برج بھرتے اور وسیع فراخ کمرے کھولتے اور بلاخل ایک زرد مینڈک اور دو ہنائی انگلیاں اس کی طرف بڑھتی پھر شام کے وقت جب سورج گروب ہونے کے لئے مغرب میں اترتا تو ایلی کوٹھے پر چڑھ جاتا اور کتاب ہاتھ میں لے کر وہاں ٹہلتا جیسے سبق یاد کر رہا ہو تاکہ متصل کوٹھے پر سامری کو دیکھ سکے اور متصل کوٹھے پر ہلکے رنگوں میں ملبوس سامری جو ٹہلتی جیسے اس ایلی کے موجودگی کا احساس ہی نہ ہو اس کی بڑی بڑی آنکھیں دور کسی افق پر مرکود ہو جاتی اس کا ربٹہ یوں لٹکتا جیسے تاج پوشی کی تصاویر میں شہزادیوں کے بیچھے دیشمی کپڑے لٹکتے ہیں ٹک 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 اس کی انچی ایڑی والی گرکابی بلمت لے میں تال دیتی اور پھر نجانے کیا ہوتا گردو پیش کے دھندلے مکانات سبز پر راہن پہن لیتے اور چوبارے یوں دکھائی دیتے جیسے تنکوں سے بنہوے جنگلی جھوپڑے ہوں اور پھر دور سے بانسری کی سوریں بلند ہوتی اور کرشن کنھیا گوکل کے بن میں ٹہلتے اور ان کے چہرے کے دیشمی ساملے پن میں اشیر بات کی مدم روشنی چمکتی نیچے چوکان میں کوئی راکشیس ارجمنت کے روپ میں چلاتا نمد گاؤں والے ابے اور گوکل کے پجاری لو بھئی یہ حضرت ہاتھ سے گئے نہ جانے کیا زمانہ آیا ہے چھوٹوں کو بڑوں کا لحاظ نہیں رہا اب بتاؤ اقربہ میلے کریں خون کا دعویٰ کس پر گل حکمت کا متوالہ پھر بیٹھے رفیق کو سوجی رفیق کو ہمیشہ ہی سوجا کرتی تھی اگرچہ وہ بظاہرے خاموش لڑکا تھا رفیق کی تمام ترقوبت اس کی آنکھوں اور گالوں میں سمٹ کر آگئی تھی جہاں تک زبان کا تعلق تھا وہ گنگا تھا اس کے ساتھ کوئی بات بھی کرو تو وہ مسکرہ دیتا اس کی مسکراہت میں تلقی نہیں ہوتی تھی ایسی بات کرو جو اس سے ناپسند ہو تو اس کے ہونٹ ہلکے سے کھل جاتے اور اس کی آنکھوں میں بوندہ باندی شروع ہو جاتی ایسی بات چھیڑ دو جو اس کے لئے تکلیف دے ہو تو وہ گھبرا جاتا اس کے ہونٹوں سے اوف اوف کی آواز نکلتی جیسے اس نے کوئی گرم چیز موں میں ڈال لی ہو اور اس کی حرکات ازدراپی رنگ اختیار کر لیتی بے زبان ہونے کے باوجود رفیق بہت حساس تھا اس کی طبیعت میں دبی دبی رنگینی تھی صبح صویرے ہی وہ شریف کا یہاں جہاں پہنچتا چچی کوئی چیز تو نہیں منگانی اور پھر جب چچی رنگین اشتہار کی طرح اس کے سمنے آتی تو وہ گھبرا آ کے پیچھے ہٹ جاتا اس کی آنکھیں بھیگ جاتی اور کوئی رنگین سور گلے میں پھنس جاتا شدت تاثر سے وہ اوف اوف سی سی کرتا آنکھوں کی بوندہ باندی اور تیز ہو جاتی رفیق دبی دبی آنچ کو پسند کرتا تھا وہ گل حکمت کا متوالہ تھا اسے بھڑک کر جننے سے کوئی دلچسپی نہ تھی اس کے کردار میں دو پہلو نمائیا تھے رنگینی اور چھجک آن ملا تھا اس کے باوجود رفیق کو اکثر سوجتی تھی آپ کی بارے سے لا جواب بات سوجی اور محلے کے لڑکے بات سن کر متفقہ طور پر جھومنے لگے میں کہتا ہوں وہ بولا اگر ہم ایک ڈراما کھیلیں تو ڈراما اہلے کے دل میں گویا کہ رنگین ہوائی چل گئی ڈراما آہا کیا بات ہے ارجمن چلایا کرشن کنہیا ٹھیک رہے گا آہا ہا ادھر گائیاں ادھر گوپیاں اور بیچ میں بندرہ بنکا گوکل ڈراما سفدر نے ایک لمبی آہ بھری اور سگرٹ کی راک جھاڑ کر شانے پھلا کر گنگنانے لگا حافظ خدا تمہارا یوسف سپائیانہ ہنسی ہنسا یہ بھی کر کے دیکھو وہ بولا رضا نے اپنی لنگری ٹانگ چھلا کر کہا میاں کوئی بادشاہ کا پارٹ ہو تو ہمیں دے دینا باقی سب خیلیت ہے سفدر کے دالان میں پردوں کی جگہ خیس اور چارپائیں رٹکا دی گئی کیونکہ اس کے سامنے سہن کے اوپر کی چھت گیلری کا کام دے سکتی تھی جہاں سے محلے کی عورت نے ڈراما دیکھ سکتی تھی آگا حچر کے کھیل خوبصورت بلا کا ایک رنگین ٹکرا کھیلنے کے لیے چنا گیا رفیق نے گل خیرو کا پارٹ سنبھال لیا ارجمنٹ کو زٹیک کا کام ملا اور اسی طرح سب ہی پارٹ محلے کے بڑے لڑکوں نے سنبھال لیے اور وہ سب شدت سے رہل سیل میں مصروف ہو گئے اس رات سے ہن کھچا کھچ لڑکوں سے بھرا تھا اوپر گیلری میں بیس تیس او عورتیں بیٹھی تھی بستر کے لٹکے ہوئے کھیسوں اور چادروں کے پیچھے گل خیرو کی آنکھوں میں گلابی رانگ کی بوندہ باندھی ہو رہی تھی ارجمنٹ سٹیک کے بھیس میں پریم پتر اور پریم ٹونا سنبھال لے کھڑا تھا سفدر ہدایتکار کی حیثیت سے شانے پھلائے اے دل ربا میں ہوں فیدہ گنگنا رہا تھا کھیل شروع ہوا ایکٹر یوں مو اٹھا کر باتیں کر رہتے جیسے اللہ تعالی سے ہم کلام ہوں گل خیرو والکہ کبوتر کی طرح سینے کو دہورہ کیے کھڑا تھا زٹیک چھت سے باتیں کر رہا تھا پرامٹ کرنے والوں کے لئے کتاب پر نظر جمعہ رکھنا مشکل ہو رہا تھا پٹاخہ بجا بھی دیتے تو پردہ کھینچنے والے کو ملو بھی نہ ہوتا کہ اسے پردہ کھینچنا چاہیے ادھر زٹیک سامنے منظر کی وجہ سے اس حد تک مست ہو گیا تھا کہ ان جانے میں اس نے ڈنڈے کو یوں تھام لیا جیسے وہ ایک بانسری ہو صرف اعلی کی نگاہیں جھکی جھکی تھی اسے زنانہ پارٹ کرنے میں شرم محسوس ہو رہی تھی تماشا ہی بار بار تالیاں بجا رہے تھے گیلری کے دھند لکے میں سفید سفید دان چمک رہے تھے ہلکی ہلکی لو پہلی گھنٹیاں باج رہی تھیں جنہیں سن کر اداکار اور بھی چمکتے اور ان کے لئے اپنے پارٹ پر محدود رہ جانا مشکل ہو جاتا اور وہ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر مقالمے بولتے آخری گانے پر زبردست تالیاں پیٹی گئیں گیلری سے دبا دبا واہ واہ کا شور بلند ہوا اس پر گانے والے اور بھی چمکے اور وہ جوش میں گلہ پھاڑ پھاڑ کر چلانے لگے اور وہ اپنے بازو جھلاتے ہوئے چلایا آن ملا تھا ایک پردیسی پیاری بھول نہ جانا جیسے گیلری میں کسی سے مخاطب ہو اس پر تالیوں کا طفان اور بھی تیز ہو گیا گیلری سے با آواز بلاندارے سنائی دئیے اور آخری ڈروپ گرا دیا گیا کون خوش نصیب اگلے روز جب ایلی چائے پینے کے لئے شریف کے گھر بیٹھا تھا اور شریف دو ایک منٹ کے لئے اسے اکیلہ چھوڑ کر خود کو اٹھے بل گیا ہوا تھا تو دفتن قریب ہی سے ایک سریلی واز اس کے کان میں پڑی اور اس کا دل تھک سے رہ گیا کوئی گا رہی تھی آن ملا تھا ایک پردیسی پیارے بھون نہ جانا جی اس نے لپک کر ملکہ کمرے میں جھانک کر دیکھا ساملی کھڑی مسکرہ رہی تھی اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی جن پر لمبی لمبی پلکے سایا کیے ہوئی تھی اس کے ساملے رنگ میں مخملی چمک تھی وہ کھڑے ہونے کے انداز میں واضح سپردگی ایلی کا دل اچھل کر اس کے گلے آل اٹکا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ مسکرہ جا رہی تھی ایلی کے جی چاہتا تھا کہ اس سے بات کرے اس سے پوچھے تم ساملی ہو کیا واقعی مگر اس میں اتنی جورت نہ تھی شام کوئی لی جب دولت پور جانے کی تیاری وہ مصروف تھا تو دفتن وہ چونکا ارے وہ چلایا اس نے تو کہا تھا پیارے بھول نہ جانا جی پیارے ہاں ہاں یقیناً اس نے پیارے کہا تھا لیکن گیت میں تو پیاری تھا ہاں ہاں پیاری بھول نہ جانا جی پھر ساملی نے پیارے کیوں کہا تھا پیارے سے اس کا مطلب کیا تھا کس سے مخاطب تھی وہ اس وقت کمرے میں تو کوئی اور بھی نہ تھا اور وہ کھڑکی میں تو نہ تھی کھڑکی سے دور اس دروازے کے قریب جو گھر میں کھلتا تھا ایک ساتھ کے لیے اس کی آنکھوں میں چمک لہ رہی شاید اس کے ذہن میں خیال آیا نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ مجھ میں ہے ہی کیا لا قولہ ولا قوتہ مجھ سے یہ جملہ کیسے کہا جا سکتا ہے پھر سامری کہے لیکن پھر وہ کون تھا کون تھا وہ وہ سوچ میں پڑ گیا نہ جانے کون تھا کون خوش نصیب ہوگا اس کی چھٹیاں کیسے نازک وقت پر ختم ہوئی تھی اگر وہاں کچھ دیر اور رہتا کاش کم از کم اس سے یہی علوم ہو جاتا کہ وہ خوش نصیب کون ہے پھر جب وہ شریف کو خدا حافظ کہنے کے لئے شہزاد کے گھر گیا تو اس نے دیکھا کہ سامری کھڑکی میں کھڑی تھی خاموش اداس ایک ساتھ کے لئے اس کی پلکیں اٹھے اور اس نے ایک ساتھ کے لئے نگاہ بھر کر ایلی کی طرف دیکھا ایک واضح آہ بھری پھر اس کی آنکھیں چھوک گئی ساولے رنگ کی لمبوتری انگلی نے یوں رخصار کو چھوا جیسے آنسو پہنچ رہی ہو پھر اس نے مو موڑ لیا تم جا رہے ہو ایلی شریف مسکر آیا جاؤ چلے جاؤ اس اندھے کون سے بھاگ جاؤ جاؤ وہاں جہاں لوگ محبت کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے جاؤ محبت کرو ایلی جاؤ دیوری میں رفیق سار جھکائے کھڑا تھا اس نے ایک لمبی آہ بھری سی سی کی مدھم آواز سنائی دی میں بھی جا رہا ہوں ایلی وہ بولا نوکری مل گئی ہے مجھے اب جانا ہی ہوگا وہ یوں آہیں بھار رہا تھا جیسے نوکری کا مل جانا بدقسمتی ہو لالٹین کے قریب ارجمنت کھڑا اس کی راہ دیکھ رہا تھا یہ تم نہیں جا رہے ایلی وہ بولا تمہیں کون خاطر ملاتا ہے وہ رک گیا لیکن کیا ایلی نے مسکرانے کی کوشش کی فچکاری سے رنگ جا رہا ہے بانسری سے نغمہ جا رہا ہے ارجمنت نے آہ بھر کر کہا پاگل ہو گئے ہو ایلی نے سے گورا ہاں اس نے ہنسنے کی نکام کوشش کی سچ کہتا ہوں اس کی آنکھیں بھار رہیں ساوری کنہیہ نے پاگل کر دیا ہے کیا ایلی نے پوچھا گوپیوں کے بغیر کنہیہ کیا ہے کچھ بھی نہیں اتنا بھی نہیں جانتے تم ارجمنت نے پہ انترہ بدلا چلے جاؤ دفع ہو جاؤ جاؤ ہم حکم دیتے ہیں جاؤ ماں بدولت کافر مان بجالاؤ جاؤ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں